اسلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric City یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ملٹی میٹر کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دیجنل میٹر موجود ہے جس میں کافی اچھے اچھی اپشن موجود ہے نورمل میٹر جو ہوتا ہے اس میں اپشن ہوتی ہے ہم پیر ٹیسٹنگ کی کنٹینوٹی ٹیسٹنگ کی ریجسٹنس ٹیسٹنگ کی اے سی ڈی سی والٹیج ٹیسٹ کرنے کی اپشن ہوتی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ اپشن موجود ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو نورمل میٹر جو ہے وہ آپ کے لئے کافی زیادہ ایزی ہوگا تو فرنس ہم یہاں پر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کو آف سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہو یہاں پر فرنس اس کے والٹ چیک ہوتے ہیں اور اس کا جو ایسے سمبل بنا ہوا ہے یہ والٹیج چیک کرنے کا سمبل ہے یہاں پر فرنس ہم اس کے اے سی والٹ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر سلیکٹ کے بٹن سے آپ موو کر کے اس کے ہرٹس بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ زیڈ لکھا ہوا ہے آپ اس کی فریکوینسی بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اے سی والٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اب ساتھ والے سیمبل پر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکے ہیں ایک لائنہ ساتھ میں ڈوڈ ہے تو فرینڈز یہاں پر آپ اپنے جو ڈی سی وولٹ ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ای سی وولٹ نہیں ٹیسٹ کر سکتے تو فرینڈز اب چلتے ہم اپنی نیکسٹ اپشن پر یہ کافی زیادہ امپورٹن ہے اس میں چار چیزیں ہیں سب سے پہلے فرینڈز یہاں پر کنٹینوٹی ہے کنٹینوٹی کیسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دونوں پروپس کو آپس میں اٹیج کر کے ہم اس کی کنٹینوٹی ہی ٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی شوٹی چیک کرنے کے لیے ہم کنٹینوٹی کا استعمال کرتے ہیں اب ہم ییلو بٹن سے سلٹ کر کے اہم کی طرف آتے ہیں اہم فرینڈز کیا ہے کسی بھی چیز کی ریجسٹنس معلوم کرنے کے لیے ہم اہم کا استعمال کرتے ہیں فرینڈز یہاں پر میں آپ کو ایک ریجسٹنس ہے اس کی میں ویلیو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں آپ نے دونوں پروپس کو اٹیچ کرنا ہے یہاں پر اس کی ریڈنگ آڑی ہے 38.9 اس کی ریجسٹنس ویلیو آڑی ہے اگر اوپر ایم لکھا آجے تو میگا اوہم اگر کلکھا آجے تو کلو اوہم اس کی ریجسٹنس ہوگی اسی بھی چیز کی ریجسٹنس چیک کرنے کے لیے ہم اوہم کا استعمال کرتے ہیں تو فرنس ہم اگلی اپشن پر آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس نیکسٹ اوپشن ہے ڈی آڑ کی کہ ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ایک ڈی آڑ موجود ہے تو میں اس کی ریڈنگ دیکھتا ہوں کہ اس کی ریڈنگ ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں یہاں پر فرنس اس کی ریڈنگ مل رہی ہے مطلب یہ ٹھیک ہے اگر اس کی فرنس ریڈنگ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے یہاں پر ہمیں بزر بجے تو یہ خراب ہے تو فرنس میں اس کو الٹا کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر الٹا کر کے اس کا بزر بجے تو یہ خراب ہے یہاں ریڈنگ شو کرے لیکن یہاں پر یہ بالکل اوکے ہے تو فرنس اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اوپشن کی طرف تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نی ایف ہمیں لکھا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب نینو فیڈج جس سے ہم اپنے کپیسٹر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک کپیسٹر موجود ہے یہ فرنس یہاں پر پچاس یو ایف کا کپیسٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی ریڈنگ انگ چیک کریں گے کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں فرنس یہاں پر آپ نے اپنے میٹر کی دونوں پروپس کو یہاں پر کپیسٹر پر رکھنا ہے کپیسٹر کا فرنس یہاں پر مائنس پلس نہیں ہوتا آپ جہاں پر مرضی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر فرنس آپ اس کی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں 49.9 یہاں پر اس کی ریڈنگ آ رہی ہے مطلب یہ پچاس یو ایف کا کپیسٹر ہے مطلب یہ ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ ہمیں ٹھیک شو کر رہا ہے اگر یہاں پر اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کم ہو تو فرنس اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ کپیسٹر جو ہے یہ ویک ہے لیکن یہاں پر یہ ٹھیک تھا ہے اس کی جو ریڈنگ ہمیں ملی وہ ٹھیک تھی تو فرنس ہم چلتے ہیں نیکسٹ اوپشن کی طرف تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ زیڈ لکھا ہوا دیکھنے کو مر رہا ہے اس سے فرنس فریکوینسی جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ نورمال ہی ہمارے کام میں یوز نہیں ہوتا الیکٹلونی کے کام میں یہ یوز ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے میٹر میں اس کو دونوں پروپس کو لگا دینا ہے نیوٹل فیس میں تو آپ کو یہاں پر اس کی فریکنسی شو ہو جائے گی اب ہم نیکس اوپشن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرنس اس کے جو ہے چالیس امپیر تک ہم یہاں پر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ 20 امپیر ہو یا 30 امپیر ہو اسے نیچے نیچے آپ یہاں پر رکھ کے سلٹ کر سکتے ہیں یہاں پر فرنس ڈی سی لکھا ہوا ہے آپ ایسی اور ڈی سی چالیس امپیر تک یہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے امپیر اس سے زیادہ ہیں تو فرنس آپ اوپر والی جو اپشن ہے یہاں پر آپ چار سو امپیر تک آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر مطلب آپ کی امپیر سو ہیں سو سے زیادہ ہیں تو آپ یہاں پر رکھ کے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس لاسٹ اپشن جو ہے ان سی وی کیا ہے یہ فرنس ٹیسٹر کی اپشن ہے آپ یہاں پر اس کو ٹیسٹر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ بالکل ٹیسٹر کی طرح کام کرے گا یہاں پر ایک لائٹ ہوتی ہے اور جب جس وائر میں کرنٹ ہوگا یہاں پر ایک لائٹ بھی جلے گی اور اس کا جو بزر ہے وہ بھی بجے گا جب اس کو آپ فیس والی وائر کے قریب کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا تو فرنس آپ اس کے امپیر کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے نیوٹل یا فیس دونوں میں سے ایک وائر کے ساتھ آپ نے وائر کو میٹر کو اپنے کلام کی مدد سے اٹیج کر دینا ہے اور پھر آپ کو اس کی ریڈنگ میٹر پر شو ہوگی تو فرنس ییلو والا ہمارا جو بٹن ہے وہ ایسی یا ڈیسی کرنے کے لئے ہوتا ہے سلیٹ کا بٹن ہے یہ جو بٹن ہے ہولڈ کا بٹن ہے مطلب آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی آپ کا صرف میٹر ہی لگ رہا ہے تو آپ ہولڈ کا بٹن دبائیں گے تو جو ریڈنگ آئے گی وہ ہولڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو ایسی لی دیکھ سکتے ہیں تو فرنس اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کا بٹن ہے آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو اس کی میٹر کی جو ہے وہ لائٹ چل جائے گی یہ بھی ہولڈ کے ساتھ ہی اس کا فنکشن ہے یہ ہر میٹر میں نہیں ہوتا اس میں موجود ہے رات کے ٹام آپ کے لئے کافی آسانی ہوگی اور ساتھ والا جو فرنس بٹن ہے یہ فرنس میکسیمم یا مینیمم آپ اس کے امپیر ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امپیر کتنے آئے اور کم سے کم کتنے آئے میکسیمم اور مینیمم مطلب آپ نے گلائم میٹر لگایا امپیر ٹیسٹ کرنے کے لئے تو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے امپیر آئے ہیں اور مینیمم کتنے امپیر آئے ہیں تو یہ آپ کو بتا دے گا آپ یہاں پر اس کو کلک کریں گے تو یہ بتا دے گا کہ میکسیمم کتنے ہیں نیچے لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور مینیمم کتنے امپیر یا وارٹیج آئے ہیں تو ساتھ والا جو بٹن ہے فرنس اگر آپ کا میٹر جو ہے وہ جام ہو جائے کہیں رک جائے تو آپ یہ لاسٹ والے بٹن کو کلک کر کے اس کو زیرو زیرو پر کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی نئی سامنے لگی تو آپ کمیٹ سیکشن پر پوچھ سکتے ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے گی ویڈیو چلے گی اس کو لائک کمیٹ شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اللہ حافظ